بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹی سی ہر بات ہیل بیٹی چینل میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں امید ہے آپ سب لوگ فیر ہے جیسے ہوں گے ٹک ٹاگ ہوں گے وزہ میں ہوں گے اور سرجیوں کو ویلکم کر رہے ہوں گے جیسے کہ سرجیاں آ رہی ہیں اور سب کی سکن ڈال ڈیمج پہلے سے ہی شروع ہو چکی ہے سکن کے مسائل تو آج میں آپ لوگوں کو سکن کے حوالے سے ایک مرکس بتانا سکھاؤں گی جو کہ ہوم میں ڈیابیٹی ہے گھر کی چیزوں سے بنی ہے ہربل چیزوں سے بنی ہے جو آپ کے سکن پر گلو کرے گی سکن کو ٹائٹ کرے گی سکن شائن ہوگی گلو آئے گا سکن پر اور بہت ہی امیزنگ سکن آپ کی ہو جائے گی کہ سب لوگ پوچھیں گے واہ کیا لگایا ہے مطلب پوچھنے بہرہ مجبور ہو جائیں گے نا کہ آپ نے کیا یوز کی ہے کہ آپ کی سکن تھی گلو کریتی شائن کری مطلب پوچھیں گے تو آپ کی سکن پوچھیں گے تو آپ نے اپلائی کرنا ہے یا اپلائی آپ نے کم کرنا ہے آپ ایک ویک میں اپلائی اپلیکشن کی بہترین رزلٹ آپ کو مل سکتے ہیں جیسے کہ آج کل کس کے پر ٹائم نہیں ہے کوئی لانگ ویڈیو بھی نہیں دیکھ سکتا اور شورٹ ویڈیو میں ہی میں آپ کو بتاتی ہوں مجھکل مارکس جو ہے وہ کس طرح بنائی جاتا ہے تو بہترین ویڈیو میں ہم یہاں پر ریڈی کر لیں گے مارکس آپ چلی جائیں میری چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو بٹن کو بٹن کو بٹن کو بٹن کو برس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ بروقت ملتا رہے گا اور میری ویڈیو آپ جیسے اپلوڈ ہوگی تو فورا آپ تک پہنچ جائے گی ویڈیو کو اپساندھ آ رہی ہے تو شیئر کر دیں لائک کر دیں کومرس کر دیں یہ ہو گئی اپنی بات اور چلتے ہیں اب آپ کی بات کی طرف آپ کی بات کہہ جائے آپ کو دے رہے ہیں جو بھی اس کی طریفیں جتنے بھی آپ کہہ لیں جتنی بھی کی طریفیں کر لیں کام ہے یہ مارکس ہے اس کی طریفیں بہت ہی کی جائیں کیونکہ یہ گھر کی جوز سے ماریا اور دھر کی چیزیں خالص ہوتی ہیں کوئی مناوٹ نہیں کچھ بھی نہیں تو دو تین چیزیں ہمیں پرچیس کرنا پڑیں گی لیکن بارال ساری چیزیں آپ کو گھر میں مل جائیں گے ویڈیو تو یہاں پا ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا زبردست قسم کا مارکس جو کہ بہت ہی زبردست رسل دے گا ویسے تو مارکس آپ بہت اپلائی کرتے ہیں لیکن آج کا جو مارکس کی خاص بات ہے وہ آپ کو پتہ چلے دے گی اس ویڈیو میں تو یہ مارکس کیوں خاص ہے دیکھیں جی یہ مارکس اس لئے خاص ہے کہ یہ گھر کی چیزوں سے بنا ہوا اور بہت زبردست اور میجک ہے اور میجک ایسا میجک ہے کہ اس مارکس اپلائی کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی کرین کی کسی بھی لوشن کی کسی بھی ٹونر کی کچھ بھی افیشل بغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی یہ مارکس اتنا پاورفول ہے اتنا میجک ہے کہ آپ کو زبردست قسم کا زل جو ہے وہ اس مارکس سے ملنے والا ہے ہم ایک ہے تو اب ہم شروع کر دیتے ہیں آج کا بہت زبردست غلوپل جو ہے وہ پاورفول اور میجک یوٹیوب پہ پہلی بار آپ کو ملے گا تو اب ہم شروع کر دیتے ہیں آج کا زبردست قسم کا مارکس تو اس کو بنانے کا ٹھیک ہے کیا ہے ہم یہاں پر ہم نے ملتانی مٹی ایڈ کی تھی اس کے بعد ہم نے یہ دودھ کی بلائی ہے وہ ہم نے ایڈ کر دی لیے اس میں دودھ کی بلائی ہم نے ایڈ کر دی ملتانی مٹی میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے ون ٹی سپوون شہرر اس میں ا ملتانی مٹی کے ساتھ ہی ہم نے ڈال دیا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ایک زبردست قسم کا مارکس ریڈی ہونے جا رہا ہے تو آپ امید ہے آپ اس کو ضرور اپلائی کیجئے گا اور صرف فائدہ اٹھائیے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ ملتانی مٹی لے لی تھی سب سے پہلے اس میں ہم نے کیا کیا تھا جی دودھ کی بلائی ڈال لی تھی ایک ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے شہر ڈال گیا تھا اور شہر ڈال گیا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا چاہیے ابھی مارکس کا جو کام ہے وہ ختم نہیں ہوا ابھی آگے بھی ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہمیں یہ ڈرائی ملت پورڈر چاہیے ہوگا یہ کسی بھی گھر میں اویلیبل ہوتا ہے مطلب کسی بھی سٹور سے بھی آپ لے سکتے ہیں مارکٹ میں بھی ہر جگہ ویلیبل ہوتا ہے مطلب اس سے ملنے والی چیز ہے چیز وہ انسان کو بتانے چاہیے جو کسی کو مشکت نہ ہو دکت نہ ہو اور ہسانی کے ساتھ گھر میں وہ چیز جو ہے وہ مہیس راجر میں نے یہاں پر ٹو ٹی ٹیبل سپون بھار کر مارکس کی جو ہے وہ میں اس میں ڈال لی تھی تو یہ ہمارا ڈرائی ملت پورڈر ہو گیا اب ہمارے پاس کیا یہ حلدی ہے دیسی حلدی ہے گھر کی حلدی ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے یہ گھر کی چیزوں سے بنی ہوئی ہے مطلب گھر کی چیزوں سے بننے سے برا گیا کہ اس میں خاص گھر کی محنت شامل ہے مطلب گھر میں اس کو پہلے بزار سرائے جاتا ہے خالص حلدی کو یہ گیلی ہو جی اس کو دھوپ مر اس کو سکایا جاتا ہے پھر اس کو سہی کر کے سکا کر اس کو پھر گرینٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے پورڈر کو جب اس کا پورڈر مل جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے چھاند لیا جاتا ہے پھر ہمیں یہ اثر آ جاتی ہے یعنی کہ ملتی ہے یعنی کہ بڑی محنت میں شکل سے ہمیں یہ حلدی جو ہے وہ مل جاتی ہے ٹھیک ہے جی اسی محنت کے بعد پھر بہت زبردست ہوتا ہے اگر یہ محنت سے ملتی ہے ایک جس پر نے یہ ڈال لی تھی تو حلدی ہم نے ڈال لی شہد ہم نے ڈال لیا بلائی ہم نے ڈوٹکی ڈال لی اب ہمیں یہاں پر وائٹننگ کیپسول چاہیوں گے پقریباً اس مارکس کے لیے دو عدد وائٹننگ کیپسول ہم نے دو عدد اس میں ڈال لیا ٹھیک ہے وائٹننگ کیپسول سے یہ ہوگا کہ آپ کا یہ مارکس جو ہے وہ اور زیادہ یہ آپشنل بھی ہے اگر ہیں تو ڈال لیا نہیں ہے تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس پڑھ ہوئے تھے تو میں نے سوچا ڈال دیتی ہوں لیکن اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ یہ وائٹننگ کیپسول ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ سکن آپ کی جو ہے وہ صحیح طرح تریکیز کے ساتھ پروپل وائٹننگ کا کام دے گا ٹھیک ہے جی مارکس تو ہمارا بہت ہی زبردست ہے کہ نہ بھی ڈالیں لیکن اس سے ہی ڈالنے سے سونے پر سوہاگا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہمیں لاس میں کیا چیز چاہیے ہمیں یہاں پر بیسن چاہیے ٹھیک ہے تقریباً ایک چمچ بیسن ہو گیا اور اب ہمیں روز وائٹر چاہیے اس کو اتنا کہ یہ ہمارے پاس پیسٹ کی شکل میں یہ چیزیں جو ہمارے پاس ریڈی ہو جائیں یہ ہمارے پاس دو از بار تک چلا گیا اس کے اندر تو نوٹ کرلیں تھی اس مارکس لی کیا کی چیزیں چاہیے تھی میں پھر بتا دیتی ہوں شاید میری تیزی سے بولنے کی وجہ سے آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو تیز اس لیے بولا جاتا ہے کہ آپ شورٹ ٹائم میں جو ہے وہ اچھی سی چیز دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اور کوئی ریزن نہیں ہے تیز بولنے کی ٹھیک ہے آہستہ سے بھی بندہ بول کے کام چلا لیتا ہے لیکن پھر وہ جو ہے اس میں آپ لوگ کا ٹائمز آیا ہوتا ہے بجائے اس کی آپ سکپ سکپ کر کے دیکھیں آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ جو ہے وہ اچھی کس سے سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک بال چاہیے تھا اس میں ہم نے ملتانی مٹی ایڈ کی تھی پھر ہمیں دودھ کے پلائی چاہیے تھی اس کے بعد ہمیں ڈرائی ملک پورٹر چاہیے تھا پھر حلدی پھر وائٹننگ کیپسول دو عدد پھر بیسن ایک چمچ اور شہد اور روز وائٹر آخر میں ہم نے روز وائٹر ڈال کر اس کو اس ساری چیزوں کو ہم نے پیسٹ کی شکل میں بنا لینا آپ چاہیں تو پانی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر روز وائٹر یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اچھے تک اس سے آپ نے یہ پیسٹ بنا لینا ہے تانکہ کوئی بھی گھوٹلی وغیرہ اس میں نہ رہے ایک سموٹی سا پیسٹ جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے تو پھر ہم اگلی بات کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست قسم کا پیسٹ جو ہے ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے اس میں ہمارے پاس دودھ کی بلائی ہے جی بہت ہی مزیدار سا یمی سا ایک وہ چوکلٹی فارم میں ترڈی ہو چکا ہے اب چوکلٹ سمجھ کے کھانا لیجئے گا اس کو فیسٹ پر اپلائی کرنا ہے تو لہذا اس کو فیسٹ پر ہی اپلائی کیجئے گا مہکی مہکی پیاری پیاری سی سندھی 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 سی خوشپوس میں سے ملتانی مٹکیں آ رہی ہے اور ساری چیزیں شہد ہیں ڈودھ کی بلائی ہے بہت ہی امیزنگ سا یہ اس کو اتنا ٹھک سا بنانا ہے کہ اس کی پر بس چپک جائے زیادہ اس کو تھن نہیں کرنا تو یہ نہ ہو کہ آپ کی اس کی پر سٹے ہی نہ کریں اس کو بس آپ نے ایک ٹھک سا پورٹل اس کا ٹھک سا لیپس اپنا لینا ہے تاکہ ٹھک سا لیپس یہ بن جائے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ڈن ہو گیا ہے اس کو اب ہم اپلائی کر لیں گے وہ اس سے کر لیں ہینڈ سے کر لیں میں یہاں پہ ہینڈ سے کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ پلائی ہو گیا ہے دو منٹ تک اس کو اپلائی کر کے چھوڑ دیں جب یہ ڈرائی ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو کیا کرنے ہی ہے جی ساتھا پانی لے کر اوپر سے آپ نے سکرابن کرنی ہے اس مارک سکرابن کرنی ہے اس مارک سکرابن کر کے پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے پھر یہ ڈرائی ہو تو پھر آپ نے اس اتنے امیزنگ ریزلٹ آپ کو ملیں گے نا آپ کیا اٹھیں گے بھئی واہ کیا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بنائیں اس کو لگائیں یقین ان آپ کو ہنڈر پرسن یہ جو ہے وہ ریزلٹ شو کروائے گا یہ دیکھ لیں ابھی میں نے اتنا سٹیننگ کروایا تھا لیکن پھر بھی اتنا زبردست گلو آ چکا ہے میرے ہینڈ پر تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں ایک نیکسٹ ہومین ڈرائمیٹ کے ساتھ تکیل اجازت جی الحافظ